بی جے پی آج اس ہوا میں ہے اسے اپنے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ جو جیت ہم نے حاصل کر لی ہے صدا کے لیے ہم ہی قائم ہو گئے ہیں بارہ سال آپ بی جے پی میں رہی اتنی بڑی آپ کے ساتھ گھٹنا ہو گئی لوکل نیتہ کوئی بھی نیتہ نہیں ہایا دکھ پرکٹ کرنے کے لیے جو پرانے کارے کرتا ہے آپ من سے سمپرک کریے آپ کو ان کی پیڑا پتا لگ جائے گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کارے کرتا کی کیا وقت ہے رات کے بعد صویرہ ضرور ہوتا ہے وقت بدلتا ہے اور وقت اب بدلنے والا ہے سارے پرانے کارے کرتا ہیں اس باری چناؤ آنے والا ہے تو وہ بیج میں جا کے بتائیں گے کہ اصل میں بی جے پی کے سچائی یہ ہے اگر آج سماج میں ہزار میں سے اگر دس بھی مجھے جانتے ہیں تو اپنے کام کے بلبوتے پہ جانتے ہیں اور جو کام محنت میں نے وہاں کی تھی اس سے دوگنی محنت میں یہاں کروں گی سہر کی تمام خبریں دیکھنے کے لیے وائس آف پانیپت کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں وائس آف پانیپت دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ کلون سنگھ کانگریس اگر ہے اور پورے دیش میں آج پردرشن ہو رہا ہے اسی بیچ بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئی مہیلا مہارشات ہے ان سے پہلے جان لیتے ہیں آپ بی جے پی میں کیا پت تھا آپ کے پاس اور کیا ہیں آپ بی جے پی میں میرے پاس پردیش میں سچیو تھی مہیلا مورچہ میں اور سیل فیلپ گروپ کی پردیش کی سیوجکہ تھی میں کرنال اور سونی پت جیلا کی پرباری تھی جس میں بارہ سال میں نے اپنے بی جے پی کو دیئے سرکار کو لیکن کچھ ایسی پرستیتیاں جہاں پر دیکھا گیا کہ کارے کرتا کا مان سمان نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مہیلاوں کا مان سمان ہے تو مجھے تو وہ کہیں مان سمان نظر نہیں آیا وہی بات ہے کہ یہ سرکار کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی پکشپات نہیں کرتے لیکن یہ صرف اپنے چاہنے والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں عام کارے کرتا کی کوئی پوچھ نہیں ہے مارہ سال آپ نے دے دیئے سپریہ جی پارٹی میں ایک دم پھر چھوڑنے کا کیسے من بنا لیا اور کونگریسی کیوں اور بھی پارٹیاں تھی مارکٹ میں میں نے ابھی وہی کہا کہ بی جے پی سرکار صرف اپنے چاہنے والوں کو پوچھتی ہے پیچھے آسے تین سال پہلے میرا جوان بچا گیا پچیس سال کا اور اس دکھ کو میں کہتے ہوں یہ دکھ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے جو دکھوں کا پہاڑ میرے پریوار پہ مجھ پہ گرا لیکن کیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بی جے پی کے جو بڑے سینئر ہیں کیا ان کے پاس تین سال میں ایک جو کرمکت کاریا کرتا ہے جس نے بی جے پی کے اندر جان ڈالی بی جے پی کو مجبوط کرنے میں اپنی اہم بھومی کا نکالی اپنی اہم بھومی کا نبھائی کیا اس کے گھر میں اس کے دکھ کو باٹنے کے لیے پانچ منٹ کا سمیں نہیں تھا تین سال میں ایک چکر لگانے کا سمیں نہیں تھا آج اگر کسی بڑے نیتا کے گھر میں کوئی حاصل ہو جاتا ہے پرماتما نہ کرے کسی کے پاس ہو جائے تو سی ایم سے لے کر جتنے منتری ہیں سبھی کی حاضریان لگیں گی عام کار یہ کرتا کہ گھر میں اتنا بڑا دکھو کا پہاڑ ٹوٹا کیا کسی کے پاس پانچ منٹ کا سمیں نہیں تھا جس دن میرے بیٹے کی کریا تھی سولہ تاریخ تھی مجھے آج بھی یاد ہے اور یہاں پہ سی ایم صاحب کی ریلی تھی کیا ہمارے یہاں کے جو جلہ ادھیاکش تھے یا جو ہمارے بڑے نیتا تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ سی ایم صاحب ہماری پارٹی کو پانی پت میں مجبوط کرنے میں اس بہنے بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے کیا وہ دو سیکنڈ کا سمیں نہیں نکال سکتے تھے تو یہ درد ہے یہ پیڑا ہے کہیں نہ کہیں کارے کرتا کی جس کی وجہ سے آج بی جے پی سرکار سے ہم نے کنارہ کیا بڑے دکھ والی بات ہے بارہ سال آپ بی جے پی میں رہی اتنی بڑے ہی آپ کے ساتھ گھٹنا ہو گئی لوکل نیتا کوئی بھی نیتا نہیں ہایا دکھ پرگٹ کرنے کے لیے مطلب مہین جی ایسا ہو گیا ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی نیتا نہیں پوچھا دیکھیں میں ایک چیز کہوں گی کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں یہ دائتو ملے ہمیں یہ پد ملے میں نے تو پد کی لالسہ ہی نہیں رکھی نہ کوئی دائتو کی لالسہ رکھی جب یہ ٹریزیڈی ہوئی مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا کنڈیشن ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کوئی نولیج میں نہیں تھا لیکن اس کے بعد اگر آ کے کوئی ایک وقتی یہ کہتا ہے کہ بہن جی آپ نے گھر نہیں بیٹھنا ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کو فیلڈ میں لے کے جائیں گے اور میرا بھی یہی جواب ہے کہ جو آپ مجھے ذمہ داری دو گے بھائی سب میں خود چاہتی ہوں کہ میں فیلڈ میں رہوں تاکہ میں ڈپریشن میں نہ جاؤں میں اپنے دھیان کو ڈائی وڈ کروں دوسری اور اپنے دھیان کو ڈائی وڈ کروں لیکن آج تین سال ہوگے کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کری بھینجی آپ کس ستھی میں ہو آپ کی مانسک ستھی کیا ہے آپ کس طریقے سے ڈپریشن میں تو نہیں ہو آپ کا پریوار کس ستھی میں ہے آج تک کبھی کسی نیتا نے یا کسی بڑے سینئر کارکرتہ نے پوچھنے کی کوشش نہیں کری جلادی ایکس بھی نہیں آئی نہیں بلکل بھی نہیں آئی اور میں نے اپنا ریزیگنیشن لیٹر جو ہے میں نے خود دیا ہے اس کو ایکس ایکٹ بھی نہیں کیا انہوں نے بٹ جو میری پیڑا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں کہتے جس تن لاغے سو ہی جانے دوسرا کیا جانے گا اس پیڑ کو تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں آیا فوٹو کھچوانے کے لیے فوٹو سیشن کرنے کے لیے ضرور پہنچتے ہوں گے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں پہنچا اگر پہنچا ہوتا تو میں میڈیا کے تھو یہ بات کہہ رہی ہوں مجھے کس چیز کا ڈر ہے میں میڈیا کے تھو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں سپریہ رتن یا سپریہ رتن کا پریوار کوئی آم پریوار نہیں ہے ایک دھارمک سنستہ سے جڑا ہوا میرا پریوار ہے کئی سنستہوں کے ساتھ جڑا ہوا پریوار ہے ایک ووٹ بینک لے کے چلتے ہیں ساتھ میں لیکن بی جے پی آج اس ہوا میں ہے اسے اپنے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ جو جیت ہم نے حاصل کر لی ہے صدا کے لیے ہم ہی قائم ہو گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا رات کے بعد صویرہ ضرور ہوتا ہے وقت بدلتا ہے اور وقت اب بدلنے والا ہے یہ دعویں ہیں مطبع مہلاؤں کی سرکشہ کرو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہلاؤں کے لیے ہم یہ بل لے کے آ رہے ہیں اپلانہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ ان کے پارٹی کے کارے کرتا ہونے کے ساتھ باوجود آپ کے ساتھ یہ لاتے ہیں میں ایک چیز پوچھتی ہوں مہلہ مورچہ بی جے پی نے ایک سکشت مہلہ مورچہ کھڑا کیا جس میں ارچنا جی نے کام کیا بہت اچھا کام کیا لیکن جنرل باڈی کا جلہ ادھیاکش بننے کے بعد انہوں نے جو آگے مہلہ مورچہ کی جلہ ادھیاکش بنائی کیا وہ ایکٹیو تھی آپ بھی میڈیا میں رہتے ہیں ہر خبر رکھتے ہیں کیا وہ ایکٹیو تھی اس کا کارن ہے آج کوئی بھی اپنے ایک برابر کے لیول کو آگے نہیں آنے دیتا میں اس میں اپنا نام نہیں بیلا بھاٹیا جی ہے ہیما رمن جی ہے کئی ایسی بہنیں ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں آج بھی پارٹی میں کارے کو اپنے پورا سنبھالتی ہیں جو بھی دائیت ان کو ملا لیکن کیا میں ان بہنوں میں سے کوئی ایسی بہن نہیں تھی جس کو بنایا جائے جو ایک برابر لیول کی ٹکر کو دے سکے کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوتے ہیں جسے اپنے لو کٹیگری میں رکھا جاتا ہے دکھانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے اندر کچھ ہو رہا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل بلکل بھاجپا دکھانے کے لیے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے کیونکہ آج آپ اگر فیلڈ میں اتریں آپ میرے بڑے بھائیں ہیں میڈیا میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ انورود کروں گی آپ جنتہ کے بیچ میں جائیے جو پرانے کارے کرتا ہے آپ ان سے سمپرک کریے آپ کو ان کی پیڑا پتہ لگ جائے گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کارے کرتا کی کیا وقت ہے آپ کو ان کا درد دکھائی دے گا آپ کو سچائی بھی آن ہوگی سپریہ رتن ہوا میں باتیں نہیں کرتی جو سچائی ہوتی ہے وہی بات دے مذہر آپ کہنا ہے کہ پرانے کارے کرتا ہوں کی پوچھ نہیں ہے جو وہ کہتے کہ پانی مارنے والے یا پیروں کو چھونے والے ان کو زیادہ تبجھو دی جاتے ہیں بلکل بلکل اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ میڈیا ہے ہم سے بہت اچھا جانتے ہیں آپ جنتہ کے بیچ میں جائیے پرانے کارے کرتا ہوں کے بیچ میں جائیے آپ کو ان کا درد پتہ چل جائے گا کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے پرانے کارے کرتا ہیں اس باری چناؤ آنے والے لوگوں کے بیچ میں جا کے بتائیں گے بلکل جب میں نے بی جے پی جوائن کری تھی مجھے نہیں پتا تھا میں نے بی جے پی میں بہت محنت کی ہے اور یہ سب ہی جانتے ہیں میں کوئی اپنے دائیتو کے تھو یا کسی پد کے تھو میں نے اپنا نام نہیں کمایا اگر آج سماج میں ہزار میں سے اگر دس بھی مجھے جانتے ہیں تو اپنے کام کے بلبوتے پر جانتے ہیں اور جو کام محنت میں نے وہاں کی تھی اس سے دوبنی محنت میں یہاں کروں گی اور کانگریس پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے سپریہ رتن ہمارے ساتھ تھی کیونکہ دل میں جو بڑھا سمیں پرانے کارے کرتا ہوں سے کئی بار بات کرتا ہوں اور ان کا سب کا یہی کہنا ہے کارے کرتا ہوں کی پوچھ نہیں ہے لیکن جو نئے لوگ برتی ہو رہے ہیں انہیں تبجہ دی جاری ہیں اس انٹرو کو شیئر کرنا نہ بھولو اور آپ لوگوں کے جو کمنٹر ہمیں جرور لکھیں بائی سو پانی بتکلے پردی پانچال کے ساتھ کھلوانس